ماشاءاللہ یہ پانی دیکھ سکتے ہیں اور اسی جھرنے میں سے اسی پانی میں سے ہم لوگوں کو مزار مبارک کے پاس جانا ہوگا کتنا ڈینجر راستہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میری بہن اور بیٹیوں لوگ بھی آ رہے ہیں دیکھئے کتنا خراب راستہ مسکان آرام سے یہ بھی راستہ دیکھئے کتنا خطرناک راستہ اسی میں سے ہم لوگوں کو جانا ہے اور یہ جھرنے کا پانی گر رہا ہے ماشاءاللہ دیکھئے کتنا خطرناک راستہ ہے اور جھرنے کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو ایک اور اللہ کے ولی کی میں زیارت آپ کو کروانے جا رہا ہوں جن کا مزار مبارک میں نے سنا ہے کی پانی میں ہیں اب ان کو حضرت اطاقہ شہید رحمت اللہ علیہ بولا جاتا ہے جو کی تارا گڑ کے نیچے ہے اور ابھی ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں اور آپ راستہ بھی دیکھ سکتے کہ راستہ کتنا خطرناک ہے میں آپ کو راستہ دیکھئے بلکل ڈھلان ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اوپر بھی آنا پڑے گا حضرت اطاقہ شہید رحمت اللہ علیہ کون ہیں کس لسی لے کے ہیں ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں انشاءاللہ آپ کو زیارت کروا دوں گا اور وہاں اگر کوئی خادم وغیرہ رہیں گے تو ان سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا کہ خواجہ صاحب کے وقت کی ہیں یا خواجہ صاحب کے پہلے کے اولیہ ہیں یا پھر ان کے بعد کے اولیہ ہیں لیکن اندرستان میں جتنے بھی اولیہ ہیں سب پر خواجہ غریب نواز کا فیضان ہے ہم لوگ نیچے اتر رہے ہیں راستہ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ماشاءاللہ راستہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنگل میں اور یہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے پھر بھی ہم لوگ اللہ کا اور غریب نواز کا نام لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ راستہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تارا گڑ کا راستہ ہے جو ادھر آپ کو دیکھ رہا ہے یہ تارا گڑ کا راستہ ہے ادھر سے ہم لوگ آئے ہیں اور پھر ادھر سامنے ہم لوگوں کو جانا ہے اور راستہ بھی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل درخت ہے اور اسی درخت میں سے ہم لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ میڈیو میں بنے رہے ہیں دام مدار بیڑا پار دام مدار بیڑا پار ماشاءاللہ ہم لوگ جا رہے ہیں کہ بلکل گھانے جنگلوں میں سے ہو کر ہم لوگ جا رہے ہیں صرف چند ہی لوگ ہیں اور وہاں بہت سے لوگ ہمیں ملیں گے اور ابھی ہم مزار مبارک کی زیارت بھی آپ کو کروائیں گے ما شاء اللہ راستہ تو آپ دیکھی سکتے کتنا خطرناک ہو رہے ہیں میرے پیچھے سب جنگل وغیرہ ہی ہیں یہاں دور تک انسان نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کا ایک کرم ہے کہ سرکار نے ہم جیسے گنے گار کو اپنے در پر بلایا اس سے بڑی اور کرم نوازیس کیا ہوگی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں حضرت طاقت علی ساتھ سید طاقت علی شہر حمد اللہ علیہ کے مزار پاک پر انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ وہاں پانی ہے کی نہیں انشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ پانی آج بھی وہاں ہے تو آپ لوگ ہماری ویڈیو میں بنے رہیے گا کیونکہ ہم لوگ بہت ہی سمھل سمھل کر قدم رکھ رہے ہیں کیونکہ سب پتھر ہلکا سا چھوکے تو گوڑ ہاتھ کی سامت آ جائے گی بولے تو ٹوٹ جائے گا اس لئے ہم لوگ بہت ہی سمھل سمھل کر قدم رکھ رہے ہیں بس آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا راستہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھنے جنگلوں میں سے ہو کر ہم لوگ گزر رہے ہیں اور پھر ادھر دیکھیں جنگلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا اور ابھی کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں کوئی انسان بھی نظر نہیں آیا غالباً وہاں حضرت کی بارکہ ہمیں لوگ ہوں گے اس لئے ہم بھی چل رہے ہیں اور ما شاء اللہ آپ کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے میں زیارت کروا رہا ہوں آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو کو شیئر ضرور کرتا جو لوگ یہاں پر نہ آئے ہوں وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے زیارت کریں اور یہاں ضرور رہیں ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ چل ہی رہے ہیں اور ابھی جرگاہ شریف نظر نہیں آیا کیونکہ ہم لوگوں کو چلتے ابھی بیس منٹ ہوئے ہیں اور ادھر پھر جنگلات ہی جنگلات ہیں کوئی انسان دور دے اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں اس کے بعد جائیں گے انشاءاللہ کچھ کھائیں گے کیونکہ دوپار ہو چکے اور دھوپ بھی بہت ہی سخت ہے اللہ نے ان پہاڑوں کو بنایا ہے دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف لیکن میرے رب کی طاقت ایک طرف میرے رب کی طاقت کے آگے دنیا کی تمام طاقتیں ہیچ ہیں کوئی معنی نہیں رکھتی اللہ کے قدرت کا شہکار دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے پہاڑ بنایا زمین و آسمان بنایا چاد و سورج بنایا ہم کو بھی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مت محمدیہ میں پیدا کیا اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اور ہم سب کو مولا حسین کا غلام بنایا غوث و خواجہ کا غلام بنایا سرکار گہور پاک کا غلام بنایا راستہ تو آپ دیکھی سکتے کتنا جید راستہ کتنا تنگ راستہ ہے اس کے بعد ابھی ہم لوگ پیدل ہی چل رہے ہیں اور یہاں سے چل رہے کے بعد ابھی درگا شریف آئے گا پھر اس کے بعد ہم لوگ دکھاتے ہیں اس کے پہلے آپ ان جنگلوں کو دیکھیں جو کی راستہ بھی دیکھئے پہاڑوں کے بیچ میں سے یہ راستہ بنا ہوا ہے اور اس کو جیسے ہمارے زبان میں اس کو پکڈنڈی بولتے ہیں صرف پکڈنڈی ہے گاڑیاں وغیرہ جانے کا کوئی بھی راستہ یہاں پہ نہیں ہے راستہ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک یہ راستہ ہے اور پھر اسی راستے سے ہم لوگ جا رہے ہیں اور صرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آ رہے ہیں دھوپ بھی ماشاءاللہ کافی تیز ہو رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو گرمی نہیں لگ رہے صرف سانسے اکھڑ رہے ہیں جس کو اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ سانسے پھولنا کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ چڑھائی کر رہے ہیں تو چڑھتے وقت انسانوں کی جو سانسے ہوتے ہیں وہ اکھڑنے لگتے ہیں پھولنے لگتے ہیں تو ہم لوگ چل رہے ہیں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جب بھی آئے تارہ گھڑ تو یہاں ضرور آئیں اور یہ پاگل میری بیٹی ہے جو کی تھک گئی ہیں اور اسے میری بہنیں لوگ آگے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد راستہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک راستہ اگر آپ تھوڑا بہت سمجھلیں گے نہیں تو آپ گر جائیں گے آپ کو چوٹ بھی آ سکتی ہیں راستہ بھی آپ آپ کو دکھا دے رہا ہوں ماشاءاللہ ہم لوگ پہنچنے ہی والے ہیں کیونکہ آوازیں آ رہی ہیں دم مدار بیڑا پار سفزتے زندہ شاہ مدار کا کرم ہے فیضان ہے آپ کا مجھے سے سیاہ کار بدکار گنہگار پر تو آپ لوگ بیڈیو میں بنے رہے ہیں اور پھر درگاہ کی زیارت کرنے سے پہلے جو پانی میں درگاہ ہے جنگلوں کو بھی دیکھیں اللہ کے قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کیا کیا پیدا کیا ہے اور پھر اس لیے میں بولتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرو اللہ سے ڈرو اور جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے اس لیے اللہ سے محبت کرو اللہ سے ڈرو ادھر بھی اللہ کے قدرت کا کرسما دیکھیں پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی انسان کتنا بھی طاقتور کتنا بھی بڑا اس کے پاس ٹکنولوجی ہو پاورفول ہو لیکن وہ پہاڑوں کو خسکا نہیں سکتا یہ صرف میرا رب کر سکتا ہے رب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اس لیے میرا وحدہ اللہ شریک میرا مالک میرا خدا ایک ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور راستہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خطرناک راستہ ہے اور جب ہم لوگوں کو طاقت کی ضرورت پڑھتے ہیں لوگ نعرہ لگاتے ہیں دامدار بیڑا پار دامدار بیڑا پار اور ابھی بھی ہم راستے ہی میں ہیں دیکھئے یہاں چٹانے بچھائی گئی ہیں شاید گھوڑوں کیلئے یا کوئی بیٹھتا ہوگا یہاں آکر خیر یہاں رات کو کوئی نہیں رہتا ہوا کیونکہ یہ جنگل ہے اور پھر ادھر پہاڑے وغیرہ صرف آپ کو دکھ رہے ہیں پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اور بیڈیو اسٹیبل بھی میں بہت رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ زمین جو ہے برابر نہیں ہے بلکل پتھر وغیرہ ہیں دیکھئے یہ پتھر اسی پر سے ہم لوگوں کو چلنا پڑھ رہا کوشش تو کر رہا ہوں کی بیڈیو اسٹیبل بنے اس لئے آپ لوگ بیڈیو میں بنے رہی ہیں راستہ بھی آپ دیکھئے کتنا خطرناک راستہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خطرناک راستہ اس کو اس کو آپ دیکھئے ماشاءاللہ صرف جنگل ہی جنگل نظر آ رہا ہے جنگل کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں کا بھی آپ نظارہ کریں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بلکل میرے غریب نواز کا کرم ہے ٹھیک ہے راستہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہاں لگ رہا ہے کتنا چین و سکون ہے میرے غریب نواز کا کرم ہے یہاں پر ماشاءاللہ راستہ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنگل کے بیچوں بیچ ہم لوگ آ گئے ہیں اور شاید زمین پر ہی آ گئے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو چڑھنا بھی ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جنگل لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور یہاں صرف چڑیوں کی آواز آ رہی ہے دور دور تک کسی کی آواز یہاں پر نہیں آ رہی ہے ہم لوگ حضرت تعاقہ تلی شاہر حمد اللہ علیہ کے مزار مبارک پر پہنچنے والے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے پانے ملنا شروع ہو چکا ہے اور ہم لوگ پہنچنے والے ہیں حضرت کی مزار پر اور دیکھئے بھی جنگل میں پانی بھی ملنا اللہ کا کرشما ہے اللہ کا موجزہ ہے اس لئے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ بھی ابھی ہم لوگوں کو بہت ہی دور جانا ہے اس لئے ہم لوگ چلے ہیں دھیرے دھیرے کیونکہ طاقت جو ہے یا علی کہنے سے آتی ہے ہمیں اور یہاں جتنے بھی پیوڑ وغیرہ ہیں سب ببول کے ہیں جس کو اپنی زبان میں ببور کا پیڑ بولتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں راستے میں صرف چند جلکے جوتے ہمیں مل گئے اور نہ راستے میں کوئی نہیں ملا اور صاحب نے ایک قلعہ ملا ہے جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس کے ہاتھ کا یہ قلعہ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو کچھ نہیں پتا کوئی بھی معلومات اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اور یہ قلعہ ہم کو مل گیا ہے اس کے بعد کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے بعد ربی ہم لوگ یہ نیچے اتر رہے مزار مبارک کے بالکل قریب پہنچ گئے ہم لوگ راستہ دیکھئے کتنا خطرناک ہے سارے کی ساری پہاڑیوں پر ہی ہے اور پھر ہم لوگ بھی مزار مبارک پر پہنچنے والے راستہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک میں بھی بہت آرام آرام سے اتر رہا ہوں پرنا چھوکنے کے بعد تو ہاتھ پہر سلامت ہی نہیں بچیں گے بچے لوگ آرام سے چلنا ماشاءاللہ ہم لوگ مزار مبارک پر پہنچ گھج رہتے طاقت علی شاہ بابا رحمت اللہ لے گئے مزار مبارک پر دیکھئے جھرنا جھر جھرنے کا جھرنے کا پانی گر رہائیے پھر یہ جھرنے کا پانی گر رہا ہے ماشاءاللہ یہاں کچھ فقرہ لوگ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی پرانے جمانے کا کلہ لگ رہا ہے اور دیکھئے اوپر سے پانی بھی ٹپک رہا ہے اور ادھر جھرنے کا پانی سے مشٹور ہوتا پھر یہاں سے بھیکر یہ نیچے جاتا ہے پانی کہاں سے آ رہا دیکھو ہے کلے میں سے پانی ٹپک رہا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھرنہ گر رہا ہے ماشاءاللہ اور پھر ابھی ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں غالباً اس کے نیچے مزار ہے میں تو سمجھا کہ مزار شریف آ گیا ہوگا لیکن اس کے نیچے مزار ہے ابھی راستہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ راستہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ پانی میں سے جا رہے ہیں یا یا علی کہتے ہوئے ہمیں طاقت ملتی ہے اسی وجہ سے پانی میں سے راستہ بنا ہوگا ہے اور ہم لوگ اسی راستے میں سے جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ میرے حیباب بھی ایسے ہی آ رہے ہیں ماشاءاللہ پانی دیکھ سکتے کہ یہ بہرہ جھرنا اور اسی جھرنے میں سے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پانی دیکھ سکتے ہیں اور اسی جھرنے میں سے اسی پانی میں سے ہم لوگوں کو مزار مبارک کے پاس جانا ہوگا کتنا ڈینجر راستہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ میری بہن اور بیٹیوں لوگ بھی آ رہے ہیں دیکھئے کتنا خراب راستہ موسکان آرام سے یہ بھی راستہ دیکھئے کتنا خطرناک راستہ اسی میں سے ہم لوگوں کو جانا ہے اور یہ جھرنے کا پانی گر رہا ہے ماشاءاللہ دیکھئے کتنا خطرناک راستہ ہے اور یہ جھرنے کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں بھائی لوگ میں اپنی جان پر کھیل کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھئے کتنا برا برا راستہ ہے اسی راستے سے ہم لوگ آ رہے ہیں حضرتِ طاقت علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی مزارب موارک پر اور یہ لکھا ہوا حضرتِ حضر علیہ السلام کا چلہ گاہ واللہ والم سواب شاید بہت کم یوٹیوبر ایسے ہوں گے جو یہاں پائے ہوں گے ایک تیرون بلوگر کر کے اجمیر شریف کا بلوگر ہے اسی نے ویڈیو بنایا تھا میں بھی اسی کا ویڈیو دیکھ کر ہی آیا ہوں اور وہ مزار شریف دیکھ رہا ہے دیکھئے کیسے لوگ اتر رہے ہیں بلکل بہت ہی کٹھن راستہ بہت ہی سکت راستہ ہے یہ ہمارا راستہ ہے اسی میں سے ہم کو جانا ہے بھائی کتنا خطرناک راستہ آپ لوگ خود ہی دیکھ لیجئے درگا یہاں سے دیکھ رہا ہے ہم لوگوں کو اتنا اوپر چڑھنا ہے ہم لوگوں کی چڑھائی دیکھئے ابھی تو ہم لوگ اتر رہے تھے لیکن اب چڑھ رہے ہیں اولیاء اللہ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں کہاں کہاں رہتے ہیں یہ بس اللہ جانے یا پھر وہ جانے ادھر سے ہی ماشاءاللہ ہم لوگ آ رہے ہیں دیکھئے لوگ کس طرح چڑھائی کر رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک راستہ ہے اللہ رحم فرمائے ہم لوگ بھائی اسی راستے سے آئے ہیں اور میں ہباد بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خطرناک سفر اور اتنا خطرناک راستہ کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا ماشاءاللہ کافی محنتوں کے بعد ہم لوگ حضرت طاقت شاہر حمد اللہ علیہ کے مزار پر پہنچنے والے اور حالت ہم لوگوں کی بلکل بھی خراب ہو گئی ہے اب میں آپ کو زیارت کروا رہا ہوں ماشاءاللہ ہم لوگ پہنچنے والے ہیں ماشاءاللہ یہ مزار موارک حضرت طاقت سید رحمت اللہ علیہ میں تو سمجھتا کہ طاقت شہید رحمت اللہ علیہ لیکن حضرت طاقت سید رحمت اللہ علیہ نام ہے